پورے دن کی تھکان آپ منٹوں میں کیسے گائب کر سکتے ہو تو چلیا آج میں اس جیسے کی ویڈیو میں بتاؤں گے کہ آپ پورے دن کی تھکان کو منٹوں میں کیسے گائب کر سکتے ہو اکثر ہم صبح سے لے کر شام میں اتسام تک کام کرتے ہیں اور شام میں اتنا تھک جاتے ہیں جس کے قرآن میں بہت زیادہ تھکان ہوتی ہے اور اس تھکان کو مٹانے کے لیے ہم نا جانے کتنی بار چائے پی چکے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی کوئی اشرت نہیں ہوتا ہے ایسے میں ہم آج آپ سے دو ایسی ریمیڈی شیئر کریں گے جسے کی آپ اندرونی اور بہاری تھکان کو مٹان سکتے ہو تو اسے پہلے بتا دیں کہ آپ کہیں بھی جیسے جاتے ہو شفر کرتے ہو لانگ ٹرائپ جاتے ہو تو بہت زیادہ تھک جاتے ہو دوسری طرف آپ جب جیسے کا آفیش میں کام کرتے رہتے ہو اور آفیش میں اتنا کام کا پریشر ہوتا ہے جس کے قرآن آپ کی اندرونی اور بہاری دونوں ہی تھکان بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور آفیش میں کام کرتے کرتے ہی نیڈھال سے آپ پڑھ جاتے ہو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اندرونی اور بہاری دونوں ہی تھکان اتنا زیادہ ہو جاتا ہے جس کے قرآن آپ کو بہت ہی جیسے کے نیند آنے لگتی ہے اور جیسے کی ہوتا ہے نا بوڈی پین ہو جاتا ہے یا پھر جیسے کے نیک پین ہو جاتا ہے ایسے میں بہت زیادہ پین ہونے کے قرآن جب آپ سام میں تھک کر کے اپنے گھر آتے ہو تو ایک دم سے نڈھال سے جیسے کہ سوپے پہ ہی پڑ جاتے ہو تو آپ جیسے کہ نڈھال سے پڑ جاتے ہو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بوٹیوے بلکل بھی جانی نہیں ہے تو ایسے میں آپ کیا کریں اور جیسے کہ آفش میں کام کرتے کرتے آپ کو نیند آنے لگتا ہے یا پھر بہت زیادہ تھکان ہوتا ہے اور آپ لیپٹوپ پہ ہی لگ جاتے ہو یا پھر کسی بھی چیز کو نہیں دیکھتے ہو اور کہیں بھی آپ لیٹ جاتے ہو ایسے میں اس تھکان کو مٹانے کے لیے آپ چاہے تو ضرور پیتے ہو لیکن کیسے چاہے پینے چاہیے یہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے تو بوڈی پین ہونے کے قارن آپ کو کام بھی نہیں ہوتا ہے اور آپ آفش کے بھی کام نہیں کر پاتے ہو اور جب کام نہیں کر پاتے ہو تو آپ دیفریشن میں ہو جاتے ہو تو ایسے میں آپ کو جب بہت زیادہ دیفریشن ہوتا ہے تو آپ بہت گھبڑا جاتے ہو اور بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہو کہ ہم ایسا کیا کرے کہ ہماری تھکان منٹوں میں میٹ جائے اور ہم آفش کا بھی کام کرے اور گھر پہ بھی ہم کام کرے تو چلے آج میں خاص کر کہ ہاؤس وائف کو بھی بہت زیادہ پریشانی جھلنا پڑتا ہے کیونکہ انہیں دونوں جگہوں پر ہاؤس وائف ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جوب کرتی ہیں تو انہیں دونوں طریقے کے پریشانیوں کو جھلنا پڑتا ہے اور اس طرح سے وہ بہت زیادہ پریشانی جاتی ہیں تو چلے اس آسان سے میتھر کو ہم بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے نمک چونکہ آپ جانتے ہیں کہ نمک ہمارے کھانے کے شوات کو بڑھاتا ہے نمک جو ہوتا ہے اگر ہم کسی کھانے میں نہیں ڈالے تو ہمارے کھانے کی شوات کو بلکل بھی بے رنگ کر سکتا ہے تو نمک ہمارے لائپ میں بہت زیادہ جیسے کہ ایمپورٹنٹ ہے اور یہ ہمارے کھانے کے چیزوں میں ڈالنے کے بعد اسے بہت زیادہ ایسے کہ ہمارے رشتے میں بہت زیادہ رشتے سے ہمیں رنگ لاتی ہے بیسے ہی کھانے پر نمک ڈالنے سے نمک کیا ہے جیسے کہ کھانے کی ٹیسٹ بڑھتی ہے تو یہ ٹیسٹ بڑھانے کے ساتھ ساتھ یہ ہماری تھکان کو بہت زیادہ میٹھاتا ہے ٹیسٹ بڑھاتا ہے تھکان میٹھاتا ہے کسی بھی چیز میں اسے ڈال کر کے آپ اگر اسے کھاتے ہو تو اس کی ٹیسٹ جیسے کہ ٹیسٹ کو دھوگو نہ کرتا ہے اسے اگر آپ اپنے جیسے کہ تھکان کے لئے یوز کرتے ہو تو یہ بہت زیادہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو نمک کو بھی کیسے یوز کرنا ہے میں بتاؤں گی آگے لیکن آپ نمک کے بہت زیادہ جیسے کہ تاریف بھی کریں تو اس کے لئے کم ہے کیونکہ نمک بہت زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے دوسرے طرف اب ہم کیا کریں گے ایک پین لیں گے کوئی بھی جیسے کہ اسٹیل کا ہو یا کسی چیز کا بھوگو نہ لیں گے پین لیں گے اور اس میں ہم اتنا پانی رکھ لیں گے جیسے کہ آپ اس میں یا جیسے کہ پین لیں لے سکو یہ طرح توotte سھی ہم میں 30 سے 60% پانی لیں گے اور اس سے چولے پین لیں گے پین میں ڈیر کے لپے ایک فرماتی پین報ایا gangs اسے ہم چھولے پر چڑھائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھولے پر چڑھا دیا ہے اور اسے چڑھانے کے بعد ہم اس میں جو چیزیں ڈالیں گے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو اب ہم پانی کو تھوڑا ہلکا گنگونا ہونے دیں گے اور جب تک دیکھیں گے کہ یہ گنگونا ہو چکا ہے تو اس میں ہم ایک چیز ڈالیں گے یہ چیزیں آپ کی تھکان کو مٹائیں گے پلس میں آپ کی گندگیاں وہ بھی صاف کر دے گی تو پورے دن کی دھول مٹی وغیرہ جتنی بھی لگی ہوتی ہے وہ اسے بہت زیادہ شاف کرتا ہے یہ جسے کہ سیمپو سیمپو آپ کوئی برند کا لے سکتے ہیں اسے کوئی دیکھت نہیں ہے ایک سیمپو کا فڑنا ہے اور اسے پانی میں اسے ڈالنا ہے سیمپو سے ہمارے جسے کہ ہاتھ پیر بہت زیادہ دھکان مٹنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاتھ پیروں کو گھورا بھی کرتا ہے اور جتنی بھی گندگیاں اسے صاف کرتا ہے اس کے قرآن ہم بہت زیادہ اپنے آپ کو تہروزہ تازہ احجاز کرتے ہیں تو تہروزہ اندرونی جسے کہ باہری ہمارے تہروزہ سے یا پھر ہماری جو تہکان ہوتی ہیں ہماری جو پین ہوتی ہیں وہ سارے چیزوں کو ہمیں میٹانے کے لیے ہمیں ان چیزوں کو چلور یوز کرنا چاہیے کافی پاورفل ریمیڈی ہے جسے آپ یوز کر کے اپنے تھکان کو مٹا سکتے ہو یہ ہماری ہاتھ پیروں کی گندگی کو اور باہری تھکان کو مٹاتی ہے تو اسے ہم اچھی طرح سے مکش کر لیں اور یہ کافی اچھی ریمیڈی ہے جسے آپ یوز کر کے آپ اپنے جیسے تھکان کو بہت اچھے طریقے سے شیمپل طریقے سے کر سکتے ہو کافی اچھی ریمیڈی ہے جسے اگلی ہم انگریڈنس میں وہ ہے نمک چونکہ ہم نے پہلے ہی بتا کہ نمک کی جو خاشت ہوتی ہے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے جو کھانے میں بہت زیادہ رنگ لاتا ہے کھانے کی ٹیسٹ کو بڑھاتا ہے اور دوسری طرف جو ہماری تھکان کو مٹاتا ہے اور پلس میں ہماری جو گندگی ہے وہ بھی شاف کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ ہوتا ہے پیروں کی گندگیش کو ساف کرتا ہے اور جب یہ گنگونہ پھانی میں آپ پیر کو اپنے رکھو گے تو کافی اچھا آپ کو جیسے کہ آپ کی ساری تھکان مٹ جاتی ہے تو اس طرح سے آپ تروں تازہ اشاز کرو گے تو کیا کرنا ہے کہ دونوں چیزوں کو ڈال کر اچھی طرح سے اسے پکانا ہے تھوڑی دیر اسے پکانا بہت زیادہ دیر نہیں پکانا اور اچھی طرح سے اسے مکش کرنے کے بعد اسے تھوڑی دیر کے لیے تھنڈا کر کے کھڑنے کے لیے چھوڑ دینا ہے چونکہ آپ تھوڑی دیر سے تھنڈا کرنا اس کے پاس ایک بڑا سا باول لے لینا یا پھر ہم نے باول میں دکھایا ہے آپ اسے بالٹی وغیرہ لے لینا یا پھر کوئی ٹب وغیرہ لے لینا اور اس میں اس پانی کو ڈال دینا پانی کو گنگونا ہی رہنے دینا بہت زیادہ گرم بھی نہیں اگر آپ کو لگے کہ یہ پانی گرم ہے تو اسے تھوڑا سا ہلکا سا گنگونا کر لینا اور گنگونا کرنے کے بعد اس میں آپ کو اپنے پیرو کو رکھ لینا ہے جیسے کہ آپ اپنے پیرو کو اس میں رکھ لینا ہے اور رکھنے کے بعد اسے لگوگ آپ کو آرام سے کسی چوکی یا پھر کسی چیز پر سوپے یا پھر آپ کو جیسے کہ کرسی وغیرہ پر بیٹھ جانا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اسی میں دھو لینا ہے اور تھوڑا سا آپ چاہے تو پہلے ہی پانی نکال کر کے آپ موہ وغیرہ دھو سکتے ہو اس طرح سے جب آپ اپنے اسکین کو دھو گئے تو آپ کی گندگی کو بھی شاف کرے گا اور آپ کی تھکان کو بھی بہت اچھے طرح سے مٹائے گا جتنی بھی دھول وغیرہ کی شاملیں اپنے پوری دن کیا ہے ان سارے دھول مٹی کو یہ مٹاتا ہے جسی کہ صاف کرتا ہے کافی اچھی ریمیڈی ہے جسے یوز کر کر کہ اپنے بہاری تھا کان کو کافی حد تک ختم کر سکتے ہو تو اس طرح سے اس ریمیڈی کو اسما کر کے آپ بہاری تھا کان کو ختم کر سکتے ہو جب یہ بہار سے ہے تو آپ اس طرح سے لے کر کے اپنے پہروں کو ڈوبو دو اور پہر ڈوبونے سے پہلے پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو ساف کر لیں چیرے کو ساف کر لیں اور لاسٹ میں اپنے پہروں کو ڈال کر کے اسے کم سے کم دس سے پندرہ منٹ تک آپ آرام سے بیٹھے رہو جب اس میں پہر دکھر کے آپ آرام سے بیٹھو گے تو آپ کی جو پہروں کے طرف سے آپ کی پورے بھوڑی کی تھکان میں ڈھائی گی اس طرح سے یہ ریمیڈی بہت زیادہ خاش ہے اگر آپ کبھی بھی تھکان مشوش کرتے ہو تو اس طرح سے آپ کو کر لینا ہے اور کرنے کے بعد آپ کو بھالٹی ڈال کر کے اپنے پیر اہاں تو اور چیرے کو دھونے کے بعد اپنے پیر پہ کر کے اسے اچھی طرح سے آپ کو دس سے پندرہ منٹ تک رکھنا ہے اور رکھنے کے بعد جب آپ ایک دم اپنے آپ کو ترو تازہ احساس کرنے لگو مشوش کرنے لگو تو بھی اس پانی کو سائٹ کر دینا چونکہ یہ ریمیڈی آپ ہر روز بھی یوز کر سکتے ہو لیکن یہاں پھر جادہ تر آپ جس دن جادہ جسے یہ تھکان احساس کر رہے ہو مشوش کر رہے ہو اس دن اس ریمیڈی کو یوز کرنا تو کافی اچھے ریمیڈی ہے جسے یوز کر کر کہ اپنے تھکان کو مٹایا جا سکتا ہے باہری تھکان کو اندرونی تھکان کو مٹانے کے لیے ہم دوسری ریمیڈی بتائیں گے لیکن یہ ہمارے باہری تھکان کو مٹانے کے لیے بہت ہی پاورفول ڈرمیڈی ہے جسے یوز کر کر آپ اپنے چہرے کو بھی گھرا کر سکتے ہیں ہاں پھائروں کی گندگی کو کالے پن کو یا پھر بھدے پن جو بھدے پن جو جو کالا پن ہوتا ہے وہ جم جاتا ہے اسے بھی یہ نکالنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے یہ تھکان مٹانے کے ساتھ ساتھ آپ کے ہٹ گندگی کو ساف کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے دوسرا جو ہم اس میں لیں گے جو ہمیں بہت اندرونی تھکان کو مٹائے تو اندرونی تھکان کو مٹانے کے لئے ہم لیں گے ارجوائیں چونکہ آپ جانتے ہو ارجوائیں جو ہوتا ہے یہ ہمارے جسے کہ پاچن ساتھی کو بہت ہی اچھی طرح سے بڑھاتا ہے جب کبھی یہ گیش وغیرہ بن جاتی ہے جسے کہ ہمیں بہت زیادہ گیش بن جاتی ہے تو اس کے پانے پینے سے بھی ہمیں بہت ہی چلدی کیس پرابلوں سے نزات ملتی ہے تو ایسے میں اجوائیں جو ہوتا ہے یہ ہمارے لئے بہت ہی اچھا ہوتا ہے بچے یا بڑے سب ہی کھاتے ہیں بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے کھانے کے بعد اگر تھوڑی سے کھانے کے بعد اسے کھا لیا جائے تو آپ کی کھانے بلکل حضب ہو جائیں گے تو ایسے میں اجوائیں بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اور پلس میں بہت زیادہ بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے اسے کھانے کے بعد آپ کی جو اس کی آپ یوز کرو گے تو آپ کی تھکان ملتوں میں میر جائے گی اندرونی تھکان میر جائے گی اور اندرونی ترو تاسا پہشاش کرو گے تو اس طرح سے اجوائیں بہت زیادہ خاش ہے تو ہم کیا کریں گے ایک پین لیں گے اور پین میں ہم پانی رکھیں گے پانی ہم چھولے پر چڑھائیں گے اس طرح سے جیسے کہ کافی ہم ایک سے ڈیر کپ کافی پیتے ہیں اتنا ہمیں ڈالنا ہے اور ایک چمچ اس میں اجوائیں ڈالنا ہے چونکہ ایک چمچ اجوائیں سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملنے والی ہے بہت زیادہ اجوائیں بلکل بھی نہیں ڈالنا ایک چمچ کافی ہے تو ایک چمچ اجوائیں ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح سے جیسے کہ مکش کر لینا اور دوسرا جو انگیجنس میں ڈالیں گے وہ ہے نمک جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتائی ہے کہ نمک ہمارے کھانے شوارت کو بہت زیادہ بڑھاتا ہے تو ایک چھٹکی نمک ڈالنا بہت زیادہ نمک بھی نہیں ڈالنا کیونکہ اس کے ٹیسٹ کو ہمیں اچھا کرنا ہے تو اس طرح سے ڈالنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ اسے بہت اچھی طرح سے کھول لگانا ہے کم آج پر اسے کھولنے دینا ہے اور جیسے کہ اس کے ساری جو رش نکل کر گیا اس پانی میں ہمیں ڈالنا اور خوب اچھی طرح سے کھولنے کے بعد یہ خود بھی بہت اچھی ہو جائے اگلا جو انگیجنس میں ڈالیں گے وہ ہے ڈالچینی تو ڈالچینی کے لگے تھوڑی سے ہمیں رکھ دینا ہے تھوڑا بہت ہمیں دو تین لگڑی دو چار لگڑی یہ بھی ہمیں تھکان مٹانے میں بہت زیادہ ہلک کرتا ہے اور یہ بھی تھکان مٹانے میں ایک ماسٹر مائنڈ تو اسے بھی بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اسے بھی تھکان مٹانے کے لئے اگلا جو انگیجنس میں ڈالیں گے اس میں ہے وہ لونگ لونگ بھی اچھا ہوتا ہے جسے آپ تھکان مٹان سکتے ہو تو اس طرح سے ہم دو سے چارم لونگ ڈالیں گے دو سے تین ڈال دو اگر آپ چاہے تو تھوڑا سا اسے کوٹ بھی لینا کوٹ کے بھی ڈال دینا لیکن پہلے اس سے پہلے ہم تھوڑی دیر کم سے کم دو تین مینار تک اسے ہمیں پکانا ہے سلو پلیم پر کر دیں گے سب سے پہلے ہائی فلیم پر اسے کھول لگا ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ اسے میں نے کھولایا ہے اور کھولانے کے بعد بہت اچھے طریقے سے اس کے کلر کو آپ دیکھ سکتے ہو اور کلر سے آپ پتہ کر سکتے ہو کہ یہ اچھی طرح سے کھول چکا ہے اور کھولنے کے بعد اس کے جو کلر آئی ہے بہت ہی پیاری آئی ہے تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے لگوک دوتی مینار تک کھولایا اس کی کلر بہت اچھی کھل کر کے آئی ہے اور اس کلر سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اچھی طرح سے کھول چکا ہے لیکن تھوڑی دیر اور اسے کھولا لیں گے تو آپ بھی اس طرح سے کھولا لینا اور کھولانے کے بعد آپ بند کر دینا تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے اسے تین چار مینٹ تک کھولایا ہے اور یہ بہت اچھ طرح سے اس کی جو ساری ایک ٹھے سر نکل کر کے پانی میں آ چکی ہے اور آنے کے بعد اس کے کلر بہت اچھی ہو چکی ہے اس کی بہت ساری فائدہ ہے یہ آپ کی اندرونی تھکان کو مٹانے میں بہت زیادہ ہیلپ فول ہے تو اندرونی تھکان مٹانے کے لیے یہ اتنا پاور فول ریمیڈی ہے جسے آپ بنا کر کے آپ اپنے اندرونی تھکان کو مٹانے سکتے ہو اس طرح سے جتنا آپ کھول لگا گے کافی اچھا جیسے اس کی تیار ہوگی اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے اسے اچھی طرح سے کھولا لیا ہے اور کھولانے کے بعد اسے بند کر دینا ہے بند کر کے اسے تھنڈا نہیں کرنا ہے آپ کو بڑا سا چھاننے کے لیے ایک کپ لینا ہے اور کپ میں اسے چھان لینا ہے تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے اسے ایک کپ لیا ہے اور کپ لینے کے بعد اسے ہم نے چھان لیا ہے چھاننے کے بعد اس کے جو آپ دیکھ سکتے ہو یہ پھول ریڈی ہو چکی ہے اور اب ہمیں اسے کیا کرنا ہے کہ جب کبھی اس ریمیڈی کو یوز کرو اس کے بعد جب آپ بیٹ پیا تو یہ آپ ایک کپ بنا کر کے اسے پیلو اسے پینے کے بعد آپ کو ہر طرح کی جو اندرونی اور باہری دونوں ہی تھکان مٹ جائے گی تو اس طرح سے اس ریمیڈی سے آپ کی اندرونی تھکان ایک دم سے چھوم انتر ہو جائے گی اور جب کبھی بھی بہت زیادہ تھکان احشاش کرو تو اس ریمیڈی کو ضرور آپ ہی تو باہری اور اندرونی تھکان کو مٹانے کے لئے ہم نے دونوں ہی ریمیڈی کو بتایا ہے دونوں ہی ریمیڈی آپ کو یوز کرنا چاہیے اور جب آپ دونوں ریمیڈی تو آپ کو بہت زیادہ احشاش کرو اور اس طرح سے آپ کو بہت زیادہ جیسے کہ آپ کو اچھا فیل ہوگا آپ تھکان سے دور ہو جاؤ گے جادوی طریقے سے کام کرنے والی ریمیڈی بہت زیادہ خاش بہت زیادہ بہت زیادہ تھکان کو مٹا سکتے ہو اور مٹانے کے بعد اپنے آپ کو احشاش کر سکتے ہو تو اس طرح سے آپ کو دونوں ہی ریمیڈی کو ضروری یوز کرنا چاہیے جب آپ بہت زیادہ تھکے ہو اس طرح سے آپ کو ویڈیو اچھے لگی تو بیل آئیکن گھنٹی کو پریش کر لینا تاکہ کوئی بھی میری ویڈیو آئے تو ویڈیو بنائے بہت زیادہ مینط لگتی ہے اور اگر ویڈیو کے کوئی بھی پیٹا کر بہت ہی اچھی تو آپ کمینٹ بکس میں جیسے ہمیں بہت ہی اچھا لگ تو آج کے لیے اتنا ہی کل پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو لیکن آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمینٹ بکس میں ضرور بتانا کہاں سے ہو آپ کس جگہ سے میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہو یہ بھی آپ ضرور بتانا اور اگلی ویڈیو کیسی آنے چاہیے کس طرح آپ کو چاہیے تو آج کے لیے کل پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تو آج کے لیے ٹیٹا